السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ وآلہؑ کا وآلہؑ کا یا حبیب اللہ دو دن قبل انگلینڈ کی براڈ شیڈ کمپنی کی طرف سے جو وضاحت آئی ہے جس کو پرویز مشرف دور میں براڈ شیٹ کو ذمہ درید دی گئی کہ دو سو افراد جنہوں نے پاکستان سے مال لوٹا اور اس کے بعد بیرون دنیا میں جا کے انہوں نے ڈپ کر دیا غریب لوگوں کا پیسہ لوٹ کے وہاں چوری کر کے رکھ دیا اور اچھے بچے بان کے پاکستان میں دیتے رہے ان کا حساب کیا گئے افسوس کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست میں عوام یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں یعنی کہ عام لوگ سامنے آئیں لیکن جب عام لوگ ووڈ لینے جاتے ہیں تو لوگ انہیں ووڈ نہیں دیتے ووڈ بڑی بڑی گھاڑیوں والوں کو اور بڑے بڑے مالداروں کو دیکھ کر ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور کرنے کے پیجھے چل پڑتے ہیں یہ ایک ایسی غلط روش ہے کہ ڈیمانڈ ہماری کچھ اور ہیں کرتے ہم کچھ اور ہیں قائد یاد ورنت اللہ علیہ کے بعد پاکستان کے اندر قیادت کا فقدان رہا ہے اور یہی حالات ہیں کہ جو بھی آیا اس نے اپنے خاندان کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے قرب کے لیے کام کیا ملک کے لیے کام بہت کم لوگوں نے کیا ہاں اگر کیا تو اجوب دور کے اندر ملک کے لیے کام ہوا ہے یا بٹو دور میں ملک کے لیے کام ہوا ہے یا میاں نواز شریف صاحب نے اپنے 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 دور میں ملک کے لیے بے اپنا کام کیا ہے لیکن پرویز مشرف کے دور کے بعد جو افرا تفریح مچی ہیں جو میسا کے جمہوریت ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کو سہارہ دینے کی سیاست چلی ہے اس میں نہ چور کی پیچان رہی ہے نہ سات کی پیچان رہی ہے سب ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور آج پی ڈی ایم کے نام کے اوپر سب اکٹھے ہیں اور ملک کے اندر افرا تفریح کا باعث بن رہے ہیں باہرحال براڈ شریف کامپنی نے جو حقائق واضح کی ہیں میرے شنپو شریف کے دوست اس بات کے گواہ ہیں کہ جب میرے نواز شریف صاحب کے ایک دو فلیٹوں کا شور پنامہ ایشوز کے بعد شروع ہوا تو میں اکثر یہ کہتا تھا کہ یار ان کی تو بے شمار پروپٹیز میں نے زیادی تو رویگلینڈ میں دیکھی ہوئی ہیں اور یہ صرف دو فلیٹوں کا شور ہے دو فلیٹوں کے بھی وہ ٹریل دینے میں ناکام ہیں آج براڈ شریف کامپنی نے جو واضح کر دیا کہ نواز شریف فیملی کی تین سو کے قریب پروپٹیز ہیں جن کے ثبوت کو کٹھے کر چکے باہرحال میاں صاحب کو عداتوں کو فیض کرنا چاہیے اگر ان کی یہ حلال کمائی ہے تو ثابت کریں ہمیں شریف اندگی سے بچائیں اور اگر ان کی یہ حرام کمائی ہے تو اپنا سر جو ہے وہ نگو کریں قانون کے آگے تاکہ قبر میں ان کی زندگی آسان ہو جائے فراڈ شیٹ کا فیصلہ آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے آپ نے دھوکہ کیا ہے آپ نے قومی پیسہ روٹا ہے ہم مسلم لیگی ہیں ہمیں مسلم لیگی رہنے دیں آپ بھی مسلم لیگی کے اندر رہیں لیکن آپ کی عادت مسلم لیگی چھوڑ دیں مسلم لیگی کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اچھا کام کر سکتے ہیں جو مسلم لیگی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں وہ بلوطنی یہی ہے آپ کی انگلین میں آرام کریں آپ کے بچے ادھر ہیں آپ کا پیسہ ادھر ہے آپ کا خاندان ادھر ہے اللہ اللہ کریں اور جب وقت آئے تو اپنی قبریں کو ادھری بنائیں پاکستان میں آنے کے ضرورت نہیں ہے اسی میں آپ کی بیتری ہے باہرحال یہ بطن ہمارا ہے ہم نے اس بطن کے ساتھ چلنا ہے جس کی بھی حکومت آئے جس کو بھی اکثریہ دوام دے دیں اس کی حصد کریں اس کو کام کرنے دیں اللہ کرے کہ ہمارے لیڈران کو اور مران فضل الرمان صاحب کو جیزا پہلے بھی میں مشوہ دے چکا ہوں کہ آج کار وہ اپنی تمام سلیتیں لے کر ٹرمک کی مدد کریں جا کے وہ بھی آپ کی طرح ادھاروں کے خلاف چلنے کا ارادہ کرتے ہیں اور ٹرمک صاحب کو میں نے مشوہ پہلی بھیجا ہوا ہے کہ ہمارے پاس مران فضل الرمان صاحب کو بہت ایکسپیرنس ہے ادھاروں کے خلاف چلنے کا اور اگر آپ کے ادھارے امریکہ کے اندر جمہوریت کو خراب کر رہے ہیں تو فضل الرمان صاحب کو یہاں سے لے جائیں تاکہ وہاں جا کے اپنی سروس دیں اور وہاں جا کے وہ وہاں کی جمہوریت کو سہارہ دیں اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کرنی ہے آپ نے عدالتوں کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو فضل الرمان صاحب کو بہت طریقہ پتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر چڑھائی کیسے کرنی ہے عدالتوں کے اوپر چڑھائی کیسے کرنی ہے تو امید ایک ٹرم صاحب کو یہ میری بات پسند آئے گی اور اپنی مدد کے لیے مولانا فضل الرمان صاحب کو ضرور جہاں سے لے جائیں گے اور پاکستانی قوم جو ہے یہ کم از کم سوک کا سانس رہے اللہ کرے کہ ہم مل جل کر اس وطن کی خدمت کریں نیک نیتی کے ساتھ خدمت کریں اور اس وطن کو آگے لے کے جانے کی کوشش کریں ہم سیاست کریں وطن کے لیے نہ کہ سیاسی پارٹیوں کے لیے نہ کہ خاندانوں کے لیے نہ کہ چند افراد کے لیے انہی الفاظ سے میں چاہوں گا کہ پاکستان کے میرے جو غیور ساتھی ہیں وہ بھی میرے قدم کے ساتھ قدم میں لائیں گے اور میں مسلم لیگ کے ایم پی ایس اور ایم ایس کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا ضرور میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخل نے اپنے زمین کو جگائیں اپنے زمین کے ماتعہ کو بات کریں خبل وطنی کے بات کریں پاکستان مسلم لیگ کی بات کریں پاکستان کی بات کریں کسی خاندان کے لیے نہیں جہاں دوستی ہے دوستی ہے اپنے جگہ پر لیکن وطن سے آگے کوئی چیز نہیں ہے ملک سے آگے کوئی چیز نہیں ہے سیاست کریں ملک کے لیے نہ کہ کسی سیاسی پارٹی کے لیے نہ کسی خاندان کی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے تو قوم کس پرد کریں اور سیاست سے کنارہ کی شکارنے اسی میں آپ کی عزت ہے مسلم لیگ کو کام کرنے دیں مسلم لیگ کے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں لیکن انہیں آگے بڑھنے دیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری عمر میاں شریف صاحب رحمت اللہ لہے اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کریں ان کی قبریاتر پر کہ ان کے خاندان نے ہی سیاست کرنی میں نے سعودی عرمے بھی آپ کی خدمت میں یہ گزارچ کی تھی دو دار دو کے اندر کہ میاں صاحب آپ نے جو کام کیا ہے لوگ آپ کے لیے دعا گوئے آپ نے ملک کی بے پناہ خدمت کی اس وقت پرویز مشرف سے آپ ٹکرا کر آپ ایک درست سٹینڈ لے رہے تھے اور لوگ آپ کے ساتھ تھے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے میں نے پنجاب کی سینئر منسٹری ٹھکرائی لیکن آپ کوزیشن کا ایم میں نے بننا میں نے پسند کیا آپ کے جنڈے کے نیچے اس لیے کہ آپ کا سٹینڈ درست تھا آپ کا سٹینڈ ٹھیک تھا اس وقت نے گورنر خالد مقبول سب شہر پر شریف تشریف لائے مجھے اٹریکٹ کرنے کے لیے لیکن مجھے اٹریکٹ نہیں کر سکے مستقبت کے وزیراعظم نے مجھے سینئر منسٹری کے آفر کی پرویز مشرف سامنے پیغامات بھیجے کہ ہم آپ کو سینئر منسٹری لینا چاہتے ہیں لیکن میرے لئے کوئی کشش نہیں یہ ہے بلوطنی اور یہ ہے پارٹی کے ساتھ یا اپنے مفاد اپنے اپنے مشن کے ساتھ ایک ثابت کر دیں مجھے پوری مسلم لیگ نون میں اللہ کے فضل سے میرے جیسے کردار والا ایک بندہ نکال کے دکھا دیں ایک بندہ نکال کے دکھا دیں سارے میری لئے قابل احترام ہیں لیکن کوئی مجھے دکھائیں کہ جس کو اتری بڑی آفرائی ہو اور پھر وہ نہ پسلا ہو آج اگر میں عمران خان صاحب کے سپورٹ کر رہا ہوں تو قتل اس لیے نہیں صرف اس لیے کہ وہ پاکستان کا وزیراعظم ہے اور ہم نے ان کو ووڈ نہیں دیا لیکن اکثریت نے ان کے ووڈ دیا ہے اور میاں نواشیف صاحب کا یہ نعرہ ہے کہ ووڈ کو عزت دیں آپ نے نعرہ کی پاس رکھیں اور میاں اور عمران خان صاحب کے ووڈ کو عزت دیں اور میساکہ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے فوجی آمروں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے ہم نے جمہوریت لوگوں کو ایک دوسرے کو عزت دینی ہے تو جب پپلز پارٹی کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کا ایک اتحاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سیاسی پارٹی کے لیے ہم نے وہی حصور رکھنا ہے کہ ہم نے آپس میں فامو تفہیم کرنا ہے آپ کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی ہے آج آپ کہتے ہیں کہ ہم درناں دیں گے جا کے جیل کے اوپر تو کیا مطلب کیا ہو کہ پھر ہم عمروں کو کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت لوگوں کو پیچھے اٹھائیں پھر ہم عمروں کو کہہ رہے ہیں مساکہ جمہوریت کے بعد پھر آپ عدارت میں کہیں پپلز پارٹی کے وزیراعظم کے خلاف تو یہ تو معاملہ ہمارے لی شرمندگی کا باعث ہے میرا کوئی بڑا قد نہیں ہے وہ بڑا سیاسی لیول نہیں ہے لیکن میرا ضمیر اس وقت بھی بولتا تھا دوزار دو میں بھی اور آج بھی بولتا ہے میرے ضمیر کی یہ آواز ہے وہ بلوطنی کی یہ آواز ہے کہ خدا کے لیے پاکستان کو صحیح سیمت جانے دیں عمران خان پرائیم سرو پاکستان اس کو کام کرنے دیں تاکہ وہ ملک کے لیے جو بھی بہتری کر سکتا ہے وہ کریں اگر عمران خان صاحب اپنے ویجن کے مطابق اپنے منشور کے مطابق لوگوں کو سرو نہیں کر سکیں گے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکیں گے عوامی خدمت نہیں کر سکیں گے تو اگلے الیکشن میں خود ہی لوگ فارق کر دیں گے آپ کو جنوس نکالنی کی ضرورت نہیں ہے جنوس نکالنے سے دنگا فساد کرنے سے سڑکے بلوک کرنے سے نہ تو ڈالر سستہ ہونا ہے نہ مہنگائی کام ہونی ہے افراد تفریق ہے لنی ہے تو بہرحال براڈ شیڈ نے جو تین سو پراپٹیز کا آپ کا ذکر کیا اور آپ کو اس نے جھوٹا کہا انگلینڈ میں بیٹھتا اس نے کہا میاں نواز کیونکہ جھوٹا انسان ہے جھوٹ بول رہا ہے کونک کے ساتھ کونک کا بیسہ اس نے جھوٹا ہے میاں صاحب میں شاید چند دن پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ آپ کے پاس جو پیسہ ہے وہ کاروبر اطلیقے سے ہے شاید فراد کا نہیں ہے ہاں مقدمات ہیں ہو سکتا ہے جھوٹے ایک فلیٹ کرایے پہ لینا تھا یہ بات حلفن کر سکتا ہوں پرانے پاک اٹھا کے کہہ سکتا ہوں حقائق کیا ہے میں نے ڈاکومنٹ دو نہیں دیکھی میں نے ایک مکان کرایے پہ لینا تھا فلیٹ لینا تھا مجھے کسی نے کہا کہ یہ میاں شباز شریف صاحب کی پراپٹیز ہیں وہاں پاکستان یولیسٹرونہ نے کافی زیادہ کہ یہ میاں شباز شریف کی ہیں فلیٹ تو ان میں بڑے اچھے فلیٹ ہیں تو میں وہاں گیاں دیکھنے کے لیے تین بلڈنگیں ہیں غالبن وہاں سو ڈیٹسو فلیٹ ہے تین بلڈنگیں ہیں اور پندرہ پندرہ بیس بیس منزلیں ملڈنگیں ہیں تین بلڈنگیں جیسے ٹوین ٹاور تھا امریکہ کا اس لیے تین بلڈنگیں وہ ساتھ ستھ کھڑی ہیں میں نے ذاتی دور پر گھاڑی ڈرائیو کی ایک دوست میرے ساتھ تھا وہاں جا کے میں نے گھاڑی کھڑی کی اس کے جو ریسیپشن تھا وہاں میں چلا گیا میں نے کہا یاد مجھے فلیٹ چاہیے انہیں کہا جی کتنے بیٹ کر میں نے کہا دو بیٹرون کا تو اس نے مجھے دکھایا میں نے کرایا کچھا وہ کہنا کہ یہ پانچ سو پونڈ مہینے کا میں نے کہا اگر یہ بیٹرون کا چاہیے تو وہ کہتے ہیں ساڑھے تین سو پونڈ مہینے کا تو پھر میں نے جو بزار سے سنا ہوا تک کہ یہ شباز شیف صاحب کی ہے تو اس ریسیپشنیس سے میں نے پوچھا کہ یہ پروپٹی کس کی ہے اس نے بھی کہا جی میاں شباز شیف صاحب کی ہے تو یہ بات تو میں حلفن کہہ سکتا ہوں اب نہ تو میں نے ڈاکومنٹ دیکھئے ہیں پتہ نہیں میں شباز شیف صاحب نے کسی کمپنی کے نام پہ لیا ہوئے ہیں یا ان کے کسی نوکر کے نام پہ ہیں یا کسی پکوڑے بیچنے والے کے نام پہ ہیں یا کسی کھیلے بیچنے والے کے نام پہ ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہاں یہ مجھے پتا ہے کہ مارکٹ میں جی تھا کہ شباز شیف صاحب کی ہے اور جو سیپھر میں بندہ تھا جس نے مجھے فلانڈ دکھائے یہ میں الفر کہہ سکتا ہوں کہ اس نے کہا کہ میاں چوازیم صاحب کی میاں صاحب مریم نواز ماملہ تھا اس وقت بھی اکثر درویج انہیں کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب اس ماملے میں غلطی نہ کرنا برنہ اللہ کی لٹی بے آواز ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے کھینچے گا وہی علاقہ ہوئے کہ پتہ نہیں آپ نے کون کونسی غلطیاں کی تھی اور اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے پردہ ڈار رہا تھا کون کونسی خامیات تھی اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی آپ کی خوبی کے وجہ سے پردہ ڈار رہا تھا لیکن غازی ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ کے ماملہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک ایسی ہے جن کے ماملے میں رحمت اللہ راہ دیتا ہی نہیں آپ نے گستاہ رسول کو فیور دینے کے لیے ایک عاشق رسول کو تختہ دار پر چڑھایا اور اللہ تعالیٰ آپ سے کیسے کیسے انتقام لے رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب بھی میں آپ سے ہمدردانہ طور پر آپ کا خیل خواہ ہونے کے ناتے یہ عرض کر رہا ہوں اللہ سے معافی مانگیں وہ بڑا گفور و رحیم ہے اور سیاست سے برائے میرونی قرارہ کچھ ہی کرنے سیاست سے ریٹائرمنٹ لینے یہ فرض نہیں ہے کہ ساری اور آپ نے سیاست کرنی ہے آپ نے جو پرویز مشرف سے پہلے جو کام کیے بہت ایکسیلنٹ کیے مسلم لی کو آپ نے متحد کیا ملک کے اندر بے شمار آپ نے ترقیاتی جال پھلائے اور عوام کے اندر آپ نے ایک دل آپ نے جیتے وہی پرانی جو چیزیں ہیں آج تک لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلیں آج بھی لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آپ سے غالتیاں ہوئی ہیں جو آپ سے خامیاں ہوئی ہیں جو قومی دولت آپ کے نام پر نظر آ رہی ہے اگر یہ بھی خامیاں ہوئی ہیں تو برائے مربانی اپنی قبر کو صاف کریں یہ سب کچھ یہاں رہ جانا ہے نہ فرون ساتھ لے کے گیا نہ کرون ساتھ لے کے گیا نہ ملکہ برطانیہ ساتھ لے کے جا رہی ہے نہ عرب کے جو شہزادے ہیں وہ ساتھ لے کے جا رہے ہیں سب کچھ یہاں رہ جانا ہے قبر میں اصاب برابر ہو جانا ہے اور میری حمدردانہ جید درخواست ہے کہ آپ اپنے اصاب کو کلیر کریں اگر میاں نواز شریف سیاست سے الگ ہو جاتے ہیں تو کیا جو باقی نونلی کے عراقین ہیں جو باقی سینئر رہنما ہیں ان کے خلاف جو کیسز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں نرمی آ جائے گی اگر میاں نواز شریف ایک سائٹ پہ ہو جائیں نہیں جی جس کے خلاف بھی کوئی کیس ہے بلکل بھی نرمی نہیں آنی چاہیے مجھے تو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ وہ براڈ شیٹ کے سی او نے کہا کہ پرویز مشرم نے جب یہ دوارہ لوگ جیت گئے تو اس نے کہا یار یہ چور سارے پھر جیت گئے ہیں لہذا ہم کیس واپس لینا چاہتے ہیں یہ پرویز مشرم نے بہت بڑا جرم کیا اس نے کیوں کیس واپس لیے کیوں براڈ شیٹ کو کہا کہ کام اپنا روگ دے اس کو کرنے دینا چاہیے تھا اور ابھی میں امران خیل صاحب کو ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ براڈ شیٹ کو دوارہ کو ہائر کریں ان سے وہ کہیں کہ دو سو افراد جو ہیں ان کے خلاف جو تحقیقات ہو رہی تھی ان کو پائے تک مل تک پنچائیں اور نیب کے اوپر بھی براڈ شیٹ نے تنقید کی صاحب کا نیب کے اوپر کہ وہ نیب نہیں تھی وہ پاکستان کے دشمنی کے انداز میں کام کر رہے تھے تو وہ صاحب کا جو نیب کے چیئرمین ہیں صاحب کا جو نیب کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی کٹیرے میں کھڑا کیا جائے ان کا بھی علاج کیا جائے اور آخر میں میں یہ بھی کہہ دوں کہ جن جج صاحب نے میاں نواز شیف صاحب کو بات جانے کے اجازت دی کیا کسی غریب کو کبھی اجازت دی ہے بیماری کے حالت میں کیا کسی غریب کے ماں بار رو رہی ہو کسی جج صاحب کو ترس آیا ہے جس نے اجازت دی ہے بغیر گرنٹی کے ان جج صاحب کو کہا جائے کہ لے کے آئے میاں نواز شیف صاحب کو اور اپنا ٹرائل چلائیں اور اگر وہ جج صاحب لے کے آنے کے اہل نہیں ہیں تو برائے مربانی اسیف آدھے کے گھر چلے جائیں جج کی کرسی کے اوپر مت بیٹھیں مزید قوم کو قوم کو سکھ ساگھ لینے دیں قوم کو آگے جانے دیں لوگوں کو ذہنی مریض مت کریں ذہنی مریض مت کریں خدا کے لیے ایسے غلط فیصلے کر کے ایسے فیصلے کر کے جو غلطوں کے اوپر ہیں دوستیوں کے اوپر ہیں چند افراد کے لیے جو آپ فیصلے کرتے ہیں فیصلہ وہ کریں جو قانون اور آئین کے مطابق ہیں اگر کسی اور غریب کو بار جانے کے اجازت دی ہے تو پھر آپ بڑوں کے بھی اجازت دے دیں اور اگر اجازت دی ہے تو آپ لے کے بھی آپ آئیں یہ عمران خان کا کام نہیں ہے یہ نیب کا کام نہیں ہے یہ وزارت داخلہ کا کام نہیں ہے ان جیس سب کی ذمہ داری ہے جنہوں نے جانے دیا ہے جا کے لے کے آئیں نہیں لے کے آتے تو قوم کو اپنا ساب دیں